بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد نہ کرے تو کسی کی بڑی گاری کو دیکھ کر حسد نہ کرے اگر حسد کر رہا ہے تو شمر پہ لانت تو بھیج رہا ہے لیکن شمریت تیرے وجود میں موجود ہے کیریکٹرز ہیں لانت کیریکٹرز پر رہے کیریکٹر زندہ ہے یہ کیریکٹر گھونتا ہے کبھی میرے اندر کبھی آپ کے اندر کسی اور کے اندر تو پرمایا لانت کا پلصفہ یہ ہے ایک شمر حصول تھا یہ ابن سعید کو سرداری سے ہٹانا چاہتا تھا ابن زیاد کے پاس کہ ابن زیاد ابن سعید حسین سے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو مجھے گوردر بنا یہ نہیں لڑ پائے گا زیاد نے خط لکھا کہ یہ خط لے جائے ابن سعید کے پاس اور اس میں لکھا تھا اگر تو یہ گورنری قبول نہیں کرے گا تو میرے کی حکومت شمر کو دوں گا گورنر شمر کو بنا مگا اب اس کے ملون کے اندر بھی حسد تھا اس نے دیکھا شمر کو مل جائے گی اس نے مان لیا دوسرا خط دیا شمر کو اگر وہ نہ مانے وہیں پر اسے قتل کر دینا ہے ایک تو اس ملون میں یہ عادت تھی دوسری جو بدترید اس ملون کے اندر عادت تھی فرماتے ہیں اس کی شخصیت میں تانہ دینا تھا کیا تھا تانہ دینا یہ جگہ جگہ پر تانے دے کر لوگوں کو وزیتیں دیتا تھا امام فرماتے ہیں پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنی شمر کے تانوں نے ہمیں تکلیف تھی یہ جگہ جگہ بیویوں کو تانے دیتا تھا کبھی کہتا تھا یہ دیکھو یہ باغی کی بہتنا ہے بیوی زینب فرماتی تھی پتھر مارو پر میرے حسین کو باغی نہ کرو اتنی تکلیف ہوتی تھی حدویت علیہ السلام گن کے تانوں سے تو انسان لانت کا فلسفہ یہ یہ لانت ہے اپنے چھوٹے بچے کو ایک بورڈ رکھو اسے بتاؤ کہ ایڈیلوجی آف یزید کیا تھی ایڈیلوجی آف شمر کیا تھی ایڈیلوجی آف ابن سعد کیا تھی اور ایڈیلوجی آف حسین ابن علی کیا تھی یہ بچہ لانت کو بھیج رہا ہے لیکن جوان ہو جائے اور خود نشہ کرے اس کا مطلب یہ یزید پہ لانت بھیج رہا ہے لیکن کریکٹر آف یزید اس کے اندر ہے اس نے شادی کر لی بیوی پہ ظلم کرے بچوں پہ ظلم کرے اپنی ماں بہن کا حق عرص میں کھا جائے اور لانت بھیجے قاتل زہرہ پر قاتل زہرہ سے تجھے نفرت کیوں ہے کیونکہ اس کا کریکٹر ایسا تھا وہ غاسب تھا یہاں قرماتے ہیں لانت بھیجتا کہ تیری اندر میں اس کریکٹر کی نفرت پر جائے اب جب تو توبہ کرے گا اس نفرت کو محسوس کرے گا تو سمتانا خدا نے تیرہ گناہ بخش دیا سلوات پڑے محمد